صدق اللہ العظیم غوفِ عاظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُسط منعِ نیراءِ خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی رئی فانو شکستہ راتو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا محین الدین چشتی ممبر پر رون قفروز شہزادِ علیہ حضرت حضرت علامہ عمران رضا خان صاحب کی بلا سمنانی میام بانیِ محفل حضرتِ علامہ زاہد رضا صاحب نوری مددزل لہ العالی خطیبِ عظم حضرتِ علامہ مفتی غفران رضا صاحب مددزل لہ العالی حضرتِ علامہ مفتی حاشمی رضا نوری صاحب اور زینتِ محفل تقدس ماب جنابِ چیرمن صاحب وقف بورڈ وہ جمی زبیل احترام زبیل احتشام باصفہ علماء کرام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں اسلام علیکم ورحم رخ دن ہے یا مہرِ سمام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہرِ سمام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکِ خطان یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کمری نے گُلْؑن کو کہا قمرِ نے سرگے جان فضاء حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور دِن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق طالع کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عسیان کی سزا اب ہو گیا روزِ جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ہے بلبلِ رنگی رزا یا قوتیِ نغمہ سراب ہے بلبلِ رنگی رزا یا قوتیِ نغمہ سراب حق یہ کے واصف ہے تراب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل اصلاحِ اقائد و عمال کے حوالے سے آپ کی اس بستی میں انعقاد پذیر ہے اسی مناسبت سے قرآنِ مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیاءِ کریمہ جس کو آپ اور ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں حضرتِ اللامہ زاہید رزا نوری صاحب کی بلانے مجھے جس نام کے حوالے سے دعوت دی ہے یعنی ہمارے مرشید حضور سید السابرین مخدوم علی احمد صاحب کے کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دیار کے حوالے سے کہ وہ مجھے کلیر شریف میں مدعو کرنا چاہتے ہیں میں علامہ زاہید صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سابرِ پاک کے نام پر مجھ سے تاریخ طلب کرتے ہیں واللہ تلہ بللہ اگر سابرِ پاک کے نام پر مجھ سے جان طلب کر لی جائے تو اللہ ایک نئی ہزاروں جانے عطا کریں تو میں ہزاروں جانے دینے کے لئے تیار ہوں تاریخ کی حیثیت کیا ہے تاریخ کی کیا حیثیت ہے ہماری جھولیوں میں جو کچھ ہے اسی بارگاہ کا صدقہ ہے اس لئے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر پہلی مرتبہ قادریت اور چشتیت کا کہیں سنگم ہوا ہے تو وہ بارگاہ سابرِ پاک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرب کے اعتبار سے چشتی ہیں یعنی غریب نواز کے مرید سرکارِ قطب قطبِ پاک کے مرید سرکارِ فرید الدین اور فرید الدین کے مرید سرکار مخدوم علی احمد سابرِ کلیر اور یہ چشتیت کا ان کا مشربی سلسلہ ہے شجرہ ہے اور نصف کے اعتبار سے وہ ہمارے مرشید سرکار گوثِ آزم کی اولاد میں سے ہیں گوثِ باگ کے بیٹے سید عبدالوحاب جلانی ان کے بیٹے عبدالرحیم عبدالسلام ان کے بیٹے سیدنا سابرِ کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہند کی سرزمین نے سب سے پہلے اگر قادریت اور چشتیت کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ذات سیدنا سابرِ کلیر کی ہے یعنی کہ سابر کو دیکھو تو ایسا نظر آئے کہ جلوے قریب نواز بھی ہے اور جلوے گوثِ آزم بھی ہے آپ جب یاد فرمائیں گے فقیر حاضر ہے اور سر کے بل حاضر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج کیے محفل چونکہ اصلاحِ عقائد و عمال کے حوالے سے ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے علامہ موصوف کی گفتگو سرکار گوثیت ماں پر سماعت کر لی ہے اس لئے میں کچھ اپنے انداز کے مطابق چونکہ میں کوئی محقی اور کوئی خطیب اور عدیب ہو بھی نہیں بس ٹوٹے ہوئے دل کے ایک فریاد آپ کے دل کے دروازوں پر لے کر کے حاضر ہوں میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے معاشرے کی اصلاح پوری دنیا چاہتی ہے کسی مذہب کا انسان ہو کسی مسلک کا انسان ہو کسی خطے کا انسان ہو کسی قبیلے کا انسان ہو ہر انسان چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ صدرے گا تو بستیاں صدرے گی بستیاں صدرے گی تو شہر صدریں گے شہر صدریں گے تو ممالک صدریں گے اس لئے کہ قتل کو کسی مذہب نے پسند نہیں کیا ہے قتل کو ہر مذہب برا جانتا ہے شراب نوشی کو ہر مذہب برا جانتا ہے زنا اور بدکاری کو ہر مذہب برا جانتا ہے یہ وہ جرائم ہے کوئی مذہب اس کی تائید نہیں کر سکتا لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں دنیا جرائم سے بھر رہی ہے دنیا گناہوں سے بھر رہی ہے گناہوں کا تافن گناہوں کی بدبو اس قدر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ ہر شریف نفس انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کسی مذہب کا ماننے والا ہو اگر نفس کے اعتبار سے اس پہ کچھ تھوڑی بہت شرافت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے جرائم کا خاتمہ ہو جائے پاپ کا خاتمہ ہو جائے کون نہیں چاہتا کہ چوری ختم ہو کون نہیں چاہتا ڈکیٹی ختم ہو کون نہیں چاہتا زنا ختم ہو کون نہیں چاہتا جوا ختم ہو کون نہیں چاہتا شراب ختم ہو حتیٰ کہ اللہ اکبر جو لوگ ان جرائم میں خود مبتلا ہیں اگر وہ گفتگو کریں تو وہ بھی کہتے کہ من کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گناہوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے جرائم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کسی مذہب میں گناہ کا وہ علاج موجود نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے مذہب مذہب اسلام کے اندر موجود ہے اللہ اکبر آئیے میں آپ کو بتاؤں انسان گناہ کیوں کرتا ہے گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے دیکھو کہاں کرپشن کہاں ہوتا ہے جرائم کہاں ہوتے ہیں گناہ کہاں ہوتے ہیں ایک سب سے بڑی بات ارز کرنا چاہتا ہوں اگر ٹیچر کلاسروم کے اندر موجود نہیں ہے تو بچے شرارت ضرور کریں گے کوئی ترسی توڑے گا کوئی استاد کی نقل بنائے گا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرے گا وجہ کہ استاد کلاسروم میں موجود نہیں ہے مطلب یہ ہے استاد دیکھ رہا ہے یہ تصور ختم ہوا تو جرائم کلاسروم کے اندر جنم لیتے ہیں کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے پتہ کیا چلا کوئی دیکھ رہا ہے اس تصور کے خاتمے میں گناہ کو جنم دیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پیارے بھارت ملک ہندوستان کا قانون ہے اور بھی ممالک میں ہوگا لیکن ہمارے بھارت کی بات ہم کرتے ہیں ملک ہندوستان کا قانون ہے اور بڑا خوبصورت قانون ہے ہندوستان کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ہندوستان کو پوری دنیا میں ممتاز کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے یہ ہے اگر وہ بائیک چلائیں تو اس کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے اگر ہیلمٹ نہ پہنے گا تو اس کے لیے پینلٹی ہوگی اس کے لیے کوئی جرمانہ ہوگا آپ دیکھیں اگر بائیک چلانے والا بندہ اگرچہ وہ ہیلمٹ کے فائدے اور نقصانات سے نواقف ہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہمارے جوانوں کو نہیں پتا ہیلمٹ کے فوائد ہمارے لیے ہیں لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پر پوائنٹ پرس موجود نہیں ہے تو وہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود ہے اور وہاں جرمانہ اور سزا کا کوئی تصور ہے تو فوری طور پر وہ بائیک روکے گا اور ہیلمٹ پہنے گا پتا چلا جرم کیوں ہوا اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس تصور سے دور ہوا تو انسان ہیلمٹ سے دور ہوا یعنی قانون شکنی اس نے کی مطلب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک بیٹا اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اببہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے خود سگریٹ پی رہا تھا اببہ چلے آئے ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتا فوری طور پر ہاتھ پیچھے کرے گا اور جلدی سے پھینک دے گا آپ مجھے بتائیں کس تصور نے اس کو سگریٹ پلایا اور کس تصور نے سگریٹ سے روکا تصور یہ تھا اببہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں سگریٹ آ گئی اور جیسے ہی تصور آیا اببہ دیکھ رہے ہیں کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑی کسی خطیب کی ضرورت نہیں پڑی کسی ناصر کی ضرورت نہیں پڑی اببہ دیکھ رہے ہیں فوری طور پر ہاتھ سے سگریٹ شوٹ گئی پتا کیا چلا کئی موظف دیکھ رہا ہے یہ تصور استاد دیکھ رہا ہے کلاسکون کے اندر شرارت نہیں ہوتی پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے کانون شکلی نہیں ہوتی اببہ دیکھ رہے ہیں انسان سگریٹ نہیں پیتا تو دنیا میں گناہ کی وام ہو رہے ہیں یاد رکھنا دنیا کے اندر لوگوں نے سائنس کے نام پہ ترقی کی ٹکنالوجی کے نام پہ ترقی کی لوگوں نے اللہ ہو اکبر انسان کے دل کو سینہ چیر کر کے باہر نکال کر بائی پاس کا آپریشن تو کیا انسان نے انسان کو انسان نے بے ہوش کرنے کی دوائیاں تو نکالی بے ہوشوں کو ہوش پہ لانے کی دوائیاں تو نکالی انسان نے روبوٹ تو بنایا انسان نے بہت کچھ کیا مصنوی بارش انسان نے پیدا کر لی اور برسانے کی کوشش کی اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے انسان نے بہت کچھ کیا لیکن ایک بات آپ سے ارز کروں کسی ٹکنالوجی میں کسی سائنس میں کسی انسان میں کسی مذہب کے پاس کبھی گناہ کا علاج نہیں ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کھالو تو انسان گناہ سے رکھ جائے کوئی ایسا صرف پیدا نہیں ہوا اس کا استعمال کرو تو گناہ سے رکھ جائے کسی دوکٹر کے پاس گناہ کا علاج نہیں ہے مسلمانوں ناز کرو اپنے مذہب پر اور ناز کرو پیگمبر اسلام کی ذات پر جس کا علاج کی آمد تک نہ کسی سائنس کے پاس ہے نہ کسی دوکٹر کے پاس ہے نہ کسی انجینئر کے پاس ہے اس گناہ کا علاج صرف اور سب مذہب اسلام کے پاس ہے اگر تمہیں یہ پتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کا تصفر انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے اسلام کہتا ہے بندے تجھے باپ دیکھے نہ دیکھے تجھے ماں دیکھے نہ دیکھے تجھے پولیس دیکھے نہ دیکھے تجھے بھائی دیکھے نہ دیکھے تجھے استاد دیکھے نہ دیکھے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا ما کم اینما کنتم تم جہاں کہی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اتنا ساتھ ہے کہاں ساتھ ہے جہاں تمہارا سایہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا اس سے زیادہ قریب خدا کی ساتھ ہے فرمایا جا رہا ہے نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْ بِلْوْرِیتِ تیرا خدا تیری جان سے زیادہ قریب ہے تیری شینق سے زیادہ قریب ہے اللہ اکبر کون دیکھ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تجھ پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے مطلب کیا اللہ اکبر ہر وقت خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کون خدا دیکھ رہا ہے کون رب دیکھ رہا ہے وہ اللہ جس نے نبیوں کو نبوت عطا کی کون اللہ جس نے رسولوں کو رسالت عطا کی کون اللہ جس نے کن کہ کر اتنا بڑا آسمان پیدا کیا شیلنج ہے بڑے بڑے انجینئروں کو کہ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں تو کیوں نے پیلر لگاتے ہیں یہ میرا اللہ ہے بغیر پیلر کے آسمان کو اس میں بلند کر دیا ہے یہ میرا اللہ ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا یہ میرا اللہ ہے جس نے عفق کی سرخیاں پیدا کی یہ میرا اللہ ہے جس نے صداروں کی انجمن سجائی یہ میرا اللہ ہے جس نے زمین کا پیچھونا بچھایا یہ میرا اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے بارش برستی ہے تو دھار کی شکل میں نہیں برستی جب یہ فطرت ہے کہ جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو دھار کی شکل میں گرتا ہے وہ کون ہے اتنے پلند آسمان سے پانی برساتا ہے تو دھار دھار نہیں بلکہ کترے کترے برساتا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں اللہ کون ہے جو چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے اللہ کون ہے جو زندہ مرگی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے اللہ کون ہے اللہ اکبر جس کی شان یہ ہے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی نکیل ہے روزانہ وقت پہ سورج جلو ہوتا ہے اور وقت پہ سورج گروب ہوتا ہے اور اللہ اکبر ٹائم کا بھی فرق نہیں مثال کے طور پر اگر دس چنوری کو آج سورج نکلا اس ٹائم پر تو آج سے سو سال کے بعد دس چنوری کو اسی وقت پر اسی منٹ پر اسی سکنڈ پر نکلے گا دنیا کا انداز بدل سکتا ہے نظامِ قدرت کبھی نہیں بدل سکتا وہ کون ہے جو پھولوں میں نکھتے گل پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے جو گلوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے بلکھاتیوی ندیہ کس نے بنائی وہ اللہ ہے سمندر کی دگیانی کس نے بنائی وہ اللہ ہے دیکھو تو صحیح سیب کی اندر سدب کی اندر موتی ہے موتی سمندر کی اندر ہے لیکن قطرے سے موتی بنتا ہے اور موتی جب سیب میں آ جاتا ہے تو کبھی سمندر کی تری بھی اس کو موتی کو چھو نہیں پاتی وہ کون ہے جو سدب میں موتی کی حفاظت کرتا ہے اسی کو لا الہا اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے جو پیتا نہیں سب کو پھلاتا ہے جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر دودھ اتارتا ہے وہ کون ہے جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اوروں کو بناتا ہے اللہ اکبر جس کو دبایا نہیں جا سکتا وہ دباتا بھی ہے اور دوبنے والوں کو تیراتا بھی ہے وہ کون ہے جو ہواے چلاتا ہے کبھی آنگی کی شکل میں چلائیں تو لوگ اڑ جاتے ہیں اور کبھی نصیب سہر کی طرح چلائیں تو لوگوں کو بیماروں کو بھی جو ہے اللہ اکبر فرحت ملتی نظر آتی ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے اللہ کون ہے یہی تو بات ہے اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ اکبر تو اللہ اپنا تعرف خود کراتا ہے اللہ اکبر سب کہتے ہیں میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب اللہ کیا کہتا ہے فرماتا محبوب تیرے روح روشن کی قسم تیری ذلفوں کی قسم تیرے رب نے تیرے رب نے تیرے رب نے گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے لیکن میں جس کو میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کی باغ نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غوصیت عظمتِ مصطفی عظمتِ مصطفی باہ رب پکا یہ رب پکا بھی لوگ دیکھیں میں اُن افراد سے مخاطب ہوں اگر کوئی غلط فہمی میں کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح نبی میری طرح تو میں اپنے اُس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی کہا سنی میں بہکاوے میں آکے کہا تو سن لے غور کر میرے بھائی تُجھے ہو گیا گیا ہے اس لیے کہ سارے بیٹے کہتے ہیں میرا باپ میری ماں لیکن جس بیٹے پہ باپ کو ناز ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے تیرا باپ چھوٹا تھوڑی ہے مطلب سب بچے اپنے آپ کو باپ کی طرف منصوب کرتے ہیں لیکن جس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں بلا تمثیل ہزار بار بلا تمثیل خدا کو سب نے رب کہا لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو رب پکا کہ کر کے کہا جا رہا ہے تیرا رب مطلب کیا لوگوں محمد الرسول اللہ کو دیکھو سورج میں نے بنایا واپس یہ نہ اٹھاتے ہیں جان میں نے بنایا ٹکڑے یہ کرتے ہیں ترکت میں نے اگائے قریب میں یہ بلاتے ہیں میں نے کسی کو مارا زندہ یہ کرتے ہیں کنکریوں کو بیچان میں نے بنایا یہ لوگ کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں ذکر خدا کرواتے ہیں تو لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں اس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے توجہ نہیں دیکھ سکتے کہا حضور کرے کیا فرمایا من رانی فقدرالحق جس نے مجھے دیکھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خوصیت سیزانِ خوصِ آزم جو دیکھتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لائے جائے جو سمجھ میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لائے جائے جو تصور میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لائے جائے کیونکہ جو دیکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو تکھجل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو الفاظ حدہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو مکان کھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو زمان کھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو پیدہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کے ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو پیئے وہ خدا نہیں ہو سکتا اب بتائیں نہ تصور میں آئے نہ تخجل میں آئے نہ خیال میں آئے نہ اس کا جمال خیالات میں آئے جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں تو پھر تجھے مانے کیسے حضور بتا رہے ہیں من رانی و قدرال حق جس نے مجھے دیکھا ہو یا اس نے خدا کو دیکھا مطلب کیا جان کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر لوگ کہے کیا طاقت محمد الرسول اللہ کی صورت کو پلٹا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کہ طاقت محمد الرسول اللہ کی کنکریوں کو ذکر کراتا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کہ طاقت محمد الرسول اللہ کی تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہو واہ بھائی واہ زندہ نہ رہے تکبیر نہ رہے یہ رسالہ ان کا حسن ایسا ان کا حسن ایسا ان کا حسن ایسا ایسا کیسا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشناق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں میں نسا تیرے کنام پر ملی یوں تو کس کو زمان نہیں وہ سکھن ہے جس میں سکھن نہ ہو وہ بیاں ہے جس میں بیاں نہیں وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں اے دویلچے کوئی جانے موہ میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے سبحان اللہ مہبوب تیرا رب تیرے رب نے تجھے کبھی مکرو نہیں جانا تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا اب پتا چلا وہ رب کون ہے اور وہ رب رب محمد ہے وہ رب رب محمد ہے بلکہ ایک بات کہہ دوں حضرت شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں توجہ ہے توحید کا کیڑا ہندوستان کی سرزمین پر یہ شان کے ساتھ مجدد الفسانی نے پھیلایا کسی کے حصے میں نہ آیا مجدد صاحب کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ اوہ رب محمد کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے وہ میرے محمد کا خدا ہے اور خدا محمد کے بارے میں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے توجہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اس لیے کہ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا جس کو اونگ آئے وہ خدا نہیں ہوتا اور ہمارا اللہ وہ ہے سنتوں والا نوم اس کو اونگ بھی نہیں آتی اس کو نیند بھی نہیں آتی رات کی تاریخی میں گناہ کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور اسلام کا بنیادی تصور دن کے اجالے میں شراب کی بوتلیں اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں اگر کمروں میں چھپ کر کے تم نشا کر رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نرم نرم قدوں پہ لے کر اگر کسی خوبصورت کی ظلفوں کے اسید بن رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کسی کی جیب کاٹ رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ماں باپ کو سکا رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ ہوا پر ہر گھڑی ہر لمحہ ہر پل وہ دیکھ رہا ہے اب پوچھنا چاہتا ہوں جس بندے کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں تو انسان کے ہاتھوں سے سگریٹ گر جاتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور کا یقین لکھنے والا زنا کے اٹے پہ کیسے جا سکتا ہے شراب کے اٹے پہ کیسے جا سکتا ہے جواں کے اٹے پہ کیسے جا سکتا ہے کندی فلمیں کیسے دیکھ سکتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ رودرپور والو اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو اور یہ لکھ دیا جائے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے جیسا کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا گور کرنا میری قوم کے جوانوں میرے پاس الفاظ کا زخیرہ نہیں میرے پاس مزامین کی بھرمار نہیں فقیرِ بے نبا دل کے درد کے طور پر آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک درد انڈیلنا چاہتا ہے لکھائیں آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے اور آپ گھٹکہ کھا رہے ہیں آپ پان کھا رہے ہیں آپ اندازہ کریں آپ کے موں میں تھوک جمع ہو جائے اور نظر پڑے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں تو بولو وہاں تھوکتے ہو وہاں گھٹکے کا تھوک تھوکتے ہو وہاں پان کا تھوک اگال تھوکتے ہو حیرت ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو یعنی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں لے کر تو وہاں تھوکتے تک نہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اب سنو سرکار گوث پاک کا ذکر ہو رہا تھا وہی گوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں جو بندوں کے در سے گناہ چھوڑ دے جو بندوں کے در سے گناہ چھوڑ دے لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے جیسا کہ میں اور آپ کرتے ہیں چیرمن صاحب دیکھ رہے نگاہیں نیچی علامہ گفران صاحب دیکھ رہے کسی کی جیب کے ہاتھ نہیں علامہ زاہید دیکھ رہے میاں دیکھ رہے کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پییں گے کیونکہ یہ سب دیکھ رہے بندے دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پینا اور اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں عشوت کھا رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں سود کھا رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں چپل اور سبزی بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمان ظلیل کیوں رہے ہیں میں نے کہا جو قوم اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی کیا قدر ہوگی وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَا قَدْرِهِ تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی سی سی ٹی وی کیمرے کی صدبے ہو تھوکتے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے گوثے پاک فرمارے جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے زندیق یہ گوثپاں کا مسلک ہے قادری بنتے ہو سوکاڑ قادری خود ساتھا قادری قادریت کپڑے پکڑ کر نہیں ملتی قادریت سری وصلی طور پر ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نہیں ملتی قادریت چند کلمات پڑھنے سے نہیں ملتی قادریت سرکار گوثے آزم کی تعلیمات کو جب تک کہ ہرز جان نہ بنا لیا جائے اس وقت تک کہ قادریت کا تصفر نہیں کیا جا سکتا اگر قادریت اتنی سستی اور آسان ہوتی تو چودہیں صدی کا مجدد بارہ سو سے زائد کتابوں کا مصنف یہ دعا نہ کرتا قادری کر قادری کر پھر گھر پر بات ختم نہیں کی قادری رات قادریوں میں اٹھا مطلب قادریت جنت کی زمانت ہے اسی لیے تو قادریت پر اٹھنے کی دعا کی جا رہی ہے جان دے جہاں قادریت ہوگی وہاں جہنم نہیں ہوگی جہاں قادریت ہوگی وہاں جنت ہوگی جہاں قادریت ہوگی اللہ وہاں آمن ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں سلامتی ہوگی جہاں قادریت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی جہاں قادریت ہوگی وہاں رسول کا دامن ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں ولیوں کی نایت ہوگی اور قادریت آئے گی کہاں جہاں گناہ ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا جہاں پہ نمازی پن ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا جہاں پہ خوفی ہوگی وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا اسی لیے تو وقت کا مجدد بارہ سو سے زائد کتابیں لکھ کر بھی پہلے قادری بننے کی دعا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا گوہ سے پاک فرماتے وہ زندگ ہے زندگ جو لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا اور اکیلے میں کرتا لوگوں نے کہا اکیلے میں گناہ کر کے کوئی زندگ کیسے ہو سکتا ہے تو گوہ سے پاک فرماتے لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے کہا لوگ دیکھ رہے ہیں اکیلے میں کیوں کر رہا ہے اکیلے میں کیوں کر رہا ہے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہے وہ کون سا دروازہ تم نے بنایا جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا اور تم اس کو بند کر دو ہے کوئی ایسا دروازہ ہے کوئی ایسا باب تو گوھ سے پاک فرماتے جو بندوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے اور خدا کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندگی نہیں ہے تو کیا ہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہو مسلمان بھی نہیں ہو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے یہ مانتے ہو پھر گناہ کیوں کرتے ہو اور اگر گناہ کرتے ہو یہ سوچ گے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے معذر اللہ تو پھر مسلمان کیسے ایک حدیث سنیے ایک خبشی بارگاہ رسالت میں جلوگر ہے حضور کی محفل میں ایک خبشی بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو جب کوئی گناہ کرتا ہے گناہ تو اللہ اس کو دیکھتا ہے کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے اس شخص نے ارس کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں گناہ کر رہا تھا جب میں نے کوئی گناہ کیا کوئی برائی کی تو کیا اللہ نے اس کو دیکھا میرے رب نے اس کو دیکھا تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا ہاں تم جو کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے غور فرمائے اس حبشی نے سنا کہ میں نے جب گناہ کیا تو اللہ نے مجھے دیکھا دیکھ لیا کہا ہاں تم جو کام کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے بس اتنا سننا تھا اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر گیا اور اس کا جسم تھنڈا ہونے لگا لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی روح زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس حبشی کی زیارت کر لو کیونکہ اللہ کی خشیت میں اس کی جان نکل گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں اپنی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم سب بنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ٹیچر بنے یہ بنے خطیب بنے عدیب بنے نقیب بنے سب بن گئے لیکن کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے کیا ہم اللہ رب العزت کے بندے بھی بنے بندے کو تو تصور ہے اللہ دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے حاضر و قیوم دیکھ رہا ہے اور پھر سوچو تو سہی اللہ اکبر بزرگان دین کے حالات کیا تھے آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں ان کی خشیت کا عالم کیا ان کے خوف کا عالم کیا یاد رکھنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں سریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں پانسو کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آسو آتے ہیں کوئی مر جائے آنکھوں میں آسو آتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں سب کو یاد کر کے غموں کو یاد کر کے ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو دے کر روتے ہو کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے کیا کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے مجھے بتاؤ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے اللہ اکبر اب ہم گدہ گری کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ آئیشہ صدقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا آقا فرماتے ہیں ہاں آئیشہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت اتا فرمائے گا تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی وہ کون ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کہ اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا اللہ اکبر میرے آقا صادق و مزدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آسو نکل آئے اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے مجھے افسوس ہے میری قوم کو سریلوں پر تو رونا آتا ہے میری قوم کو ہیرو ہیروائن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے میری قوم کو اپنے آمال پر رونا کیوں نہیں آتا آئیے آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے ہمارے اسلاح نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے آؤ آپ کو بتاؤں ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام امام الاعیمہ سراج الاممہ کاشف الغمہ سیدنا نومان بن ثابت کروڑ و ہنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ عشان کی نماز پڑھاتے ہیں اور دورانِ نمازِ عشان آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں یہ سورت پڑھتے ہیں کیا ہے اس سورت کا مطلب بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈشنری لے کر بیٹھتے ہو لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لئے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے آپ کو بتاؤں حالات کتنے بتر ہوتے جا رہے ہیں پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے اپنی تباہی اپنی اوقات اپنے حالات اپنے معاملات کی وجہ سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے دعا سنتا ہے ڈسیپلین دیکھتا ہے اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے کہ یہ ہمارا امام ہے یہ کیا پڑھ رہا تھا قرآن کیا مطلب ہے پتہ نہیں دعا میں کیا پڑھ رہا تھا پتہ نہیں امام صاحب سے پوچھ لو امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب میری طرح کوئی ہوگا نہیں پتہ مجھ دعا میں کیا کر رہے تھے اللہ سے مانگ رہے تھے کیا مانگ رہے تھے کیا مطلب ہے نہیں پتہ اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو مجھے بتاؤ دنیا کی آفیسوں میں نوکری کرنے کے لئے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لئے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لئے تو سیکھ لی آخرت کی سرخرو ہی کے لئے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے اور آپ کو ترجمہ کے یاد کرنے کے لئے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنفل ایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ اتا کیا ہے دنیا جیتنے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور پاس تراجر پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنزل ایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعد آیتیں بلکل اس کے مشابہ ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں تو عرض یہ کرنا تھا قرآن کے ساتھ رونا تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمہ پہ قرآن میں سے آداب تلاوت میں سے لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گاہ کر کے اور خوشلہمی سے پڑھ لیا آپ کو پتا ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالی معلم العمہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا اس کا ساد و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے تو حضور وہ کیا ہے فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو رو رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت دمان لیکن ہمارا حال پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں قرآن سنتے نہیں اور سن لو چنے بہت دور نہیں جاتا اس لئے کہ وقت کی نزاکت ہے ہمیں کئی پہنچنا بھی ہے امام نے امام آزم ہمارے امام کون امام آزم کون امام آزم مسجد کی جمعہ کی دور اکت کا امام نہیں وہ امام آزم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بھابا ہمارے پڑوس کی آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ راگ کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں بڑا رہتا ہے تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑھتا ہے وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان مبارک میں ایک سٹھ ایک سٹھ قرآن ختم کیے ایک دل میں ایک رات میں ایک تراغی میں وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امام می میرا امام کہہ کے بگر داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو گوثِ آزم اللہ کا شیر کہیں غریب نواز جب ہندہ آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جہوہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر کہا اسی کو علی حجویری کہے وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی کروڑوں ہنفیوں کے امام غریب نواز کے امام امام اعظم محبوب الائی کے امام امام اعظم سابیر پاک کے امام امام اعظم بکتیار کاکی کے امام امام اعظم مجدد الفسانی کے امام امام اعظم امام اہل سنت چوزوی صدی کے مجدد امام کہ امام امام اعظم میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدہ امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی صورت پڑھتے ہیں اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا کیا مطلب اس صورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے یعنی زمین پہ زلزلہ تاری ہوگا ہاں ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سننی جوانوں تم میدان محشر کا ذکر سن کر میرے بولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا ہوگا دیکھ لیں جو ہوگا دیکھا جائے گا میرے عزیز میری قوم کے جوان جو اسٹیجوں سے تجھے بفت کی جنت باٹی جاتی ہے باٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تُو لینے والا بھی دھوکے میں ہے واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ میں چہروں کا مخالف نہیں اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں جو قوم فجر کی نماز سے غائر جو قوم زہر کی نماز سے غافل جو قوم اسر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے جو قوم اپنی مابا آپ کو مسجد کی سیڑیوں پر بھی مانگنے پہ مجبور کر دے جو کام اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ تلاق دے جو کام اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیت میں پا کر کے اس کو چمچوں سے مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹوہ میں بہا دے اللہ اکبر میں تو کہتا ہوں دریندگی کی حد ہو گئی مکہ کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کس قدر دریندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر مشرق ہو کر بطو کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آسکے آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور دریندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا الٹرا ساؤن کے ذریعے سونو گرافی کے ذریعے پتا کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے اور اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہے او اپنی اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بات رہے ہو شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بات رہے ہو جن اللہ اکبر جو قوم سود پہ دلے رو کی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بات رہے خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو کہاں سے گارنٹی لائے ہو ارے گوز پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے اے اللہ عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما گوز پاک کو عید کے دل رو کے دیکھا کسی نے کہ مولا گوز پاک اے گوز پاک کون گوز پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں گوز پاک کون برینی سے آواز آتی ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر گنی جو حیدر و آدل ہے یا گوز ہزار و تابعی سے دو فضو تر یہ تب کا مجھ مل فاصل ہے یا گوز اللہ اکبر انوہی یتی احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے دعا تیرا ذرہ مہے کامل تیرا قطرہ یا محصائل اللہ اکبر اور کہتے رضا کا خاتمہ بلخیر ہوگا تری رحمت اگر شامل جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پر خاتمے کی سمانت پلے اس گوز پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھ آپ کیوں رو رہے ہیں آج عید کے دن رونے کا دن ہے فرماتے بیٹا اب اپن قادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر چالیس سال تک شامل وضو سے فجر پڑھنے والے گوز آزم وہ گوز پاک ہم قادریوں کی عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھا جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا اور امام میرے کہتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چانے والا تیرا وہ ہماری تعلیم کے لئے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو شرابیوں کو جواریوں کو کچھ تو خیال کرو مجھے پتہ ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی لیکن رضا اور ناراض کی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے زلزلہ زلزلہ آئیں گے زمین پر زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی زمین خبر دے گی زمین کے سینے پر تم نے کیا کیا تھا زمین بولیں رات کے سناتے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے وہ زمین گواہی دیکھیں جنازہ سے گناہ کرتے وہ آزا گواہی دیں گے فرشتوں نے تو لکھی رکھا ہے خدا تو دے کی رائے میرے امام یہ صورت پڑھتے ہے اور اس کا اینڈ اس پر ہے اللہ اکبر علماء موجود ہے اسر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی گلتی ہوگی تو اسلاح ہو جائے گی اللہ یہ نہیں فرماتا جو تُو نے بدی کی وہ اس کا سلہ دوں گا نہیں آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے لیکن آیت کا لفظی ترجمہ فمی یام المسکال زررت خیر ایک زرے کے برابر تُو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی دکھائی خیر یرا 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 دکھائی جائے گی ومی یام المسکال زررت شر یرا زرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی اب اس کو اثر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں محسوس کریں ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا پکڑ کے لائے بزرگ نے پکڑا ہاتھ پاکٹ مارتا ہے جلسے میں آکے خبیص مردود پاکٹ مارتا حضرت نہیں میں نے نہیں مارتا چار لوگ نے پکڑا جھوٹے حضرت میں نے نہیں مارتا کیا کر لوگے کچھ نہیں جھوٹ کا مو کون پکڑے لیکن اب سمجھو کوئی پاکٹ مار رہا تھا جیل سے موبائل نکالا ویڈیو شوٹنگ کر لی توجہ پاکٹ مار رہا تھا جیل سے موبائل نکالا شوٹنگ کر لی ویڈیو اب پاکٹ مار رہا تھا حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں روک ابھی روک یہ اسکرین پہ چلا مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلا بولو مجرم انکار کر سکے گا تھوڑا دھیان تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تُو نے کیا کیا پاپ کیا چوری کی جھوٹ بولا کتنا شرمندہ ہوگا قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو یعنی تُو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے تُو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا ادھر کونے میں ادھر کپرے میں جو رات کو فری میں بات کرتے ہو گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے ہسنے کی بات نہیں ہے ماں ترپ اور ترس رہی کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے اور بیٹا دو دو گھنٹا کہیں اور مسروف ہے جس ماں نے دو سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں لڑکی بھی کسی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کی نہیں اور جو لڑکی ماں باگ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجی ہوئی ہے رات کے دو دو بجے تک تین تین بجے تک گندی بات یں کری وہ ماں باگ کی بے قوم کی پیٹیوں سے کہتا ہوں ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باگ کا غدار ہو اس لئے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باگ سے غدار ہی کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا اس لئے میرے عزیزو میرے قوم کے جوانو تھوڑا تصور کرو قیامت کا منظر اللہ اکبر دس بیس لوگوں کے درمیان میرے بھائیو اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے میرے بھائیو آپ لوگ تو بہت نیک ہو اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنے گار امین القادری ہے اگر ایک خفتے کی میری میرے سفر کی رودات میرا سونا میرا جاگنا اس کی رن پر چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے کیونکہ آدمی نین میں سوتا ہے کیفیت پتا نہیں کیا ہوتی مو کھلتا آنکھیں کیسی ہو جاتی بال کیسے ہو جاتے حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو مو میں بدبو آئے آنکھ میں کیچڑ آجائے بال بکھر جائیں یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا عالم ہے تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے وہاں انبیاء بھی ہوں گے وہاں صحابہ بھی ہوں گے وہاں اولیاء بھی ہوں گے وہاں نیک بھی ہوں گے وہاں بد بھی ہوں گے مسلمانوں اپنا کیا بنے گا ذرا سوچو تو سہی غفلت کتنی غفلت ہے اللہ اکبر وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں ایک روایت سن لے اللہ اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسی پوری زندگی توحید کی دعوت دی یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا آپ آسمان پہ اٹھا لئے گئے پھر کیا ہوا ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی کیا عیسی اللہ کے بیٹے ہیں ان کی امی اللہ کی بیوی ہے بولو معاذ اللہ ٹھیک یہ بات انہوں نے کہی اب یہ عقیدہ چل پڑا قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا توجہ کرنا قیامت کیا ہے دھیان دینا اگر گفتگو سن کر بدل لے آئے وہ تو خاص توجہ آپ کی تھوڑی دیر بس زیادہ نہیں اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا ایک بات ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے توجہ کریں دھیان دیں اللہ کے پیغمبر عیسان سلام ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم گناہ خطہ کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا ہر نبی معصوم ہر نبی پہ ہم یقصہ ایمان لاتے تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں اپنے نبی پہ تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ایک نبی کبھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے کفر ہے کفر مکمل کفر ہاں اللہ نے بعض پہ فضیلت دی یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر لیکن سونو وہ عیسیٰ قواری بطول مریم سے پیدا ہوئے ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اب ان کو قیامت کے دن رسوہ کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے ہوگا جیسا کہ اس کی شان اور حساب لینے کے لیے نہیں بہت توجہ کرنا حساب لینے کے لیے ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ سکھا یا تھا کہ وہ تمہارے کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے اظہار شان ہے لیکن آپ سنو ہائے ہائے میجتوں پر رونے والو اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میجت پر نہیں ہم اپنے ہاں پر روئے جنازوں پر رونے والو اگر آخرت کی حقیقت پتا چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے آمال پر رون اللہ رب عزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو اللہ کے رسول علیہ سلام فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑے ہوئے الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہو تو معصوم کے ہر ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا جنہوں نے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلم دیکھی ہوگی میرے بھائی کیا اللہ کی عذاب کو برداش کرنے کی طاقت ہے کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے پہاڑ بھی پگل جائے اپنے آپ پر رحم تو کرو مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوٹی کپڑے سلاتے ہو مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو لیکن مئی کی گرمی کی عقاق کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ان ستر درجہ کم ہے کم جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس ان ستر درجہ بڑی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر اپنے آپ پر تو رحم کرو یہ جسم جس کو ایک مچھا ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے مکی اس پر چلے تو اپنی نید جاتی ہے بچو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو میرے بھائی کھیت کے بچو کا ڈنک برداش نہیں کر سکتے جہنم کے بچو وں کا ڈنک کیسے برداش کروگے تمہاری یہ سادھی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ رحم آتا ہے اپنی صورت کو جہنم کا اندھن مت بناو اے جم کرنے والے میرے جوان تو کتنا بھی مضبوط طاقت جسم بنا لے جب تو بچو کا ڈنک برداش نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداش کرے گا بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے قیامت میں جوگا مولانا دیکھا جائے گا حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے وے شراروں کو دیکھ انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ اللہ سز کریں گے مولا آج ابراہیم اپنے لئے امان چاہتا ہے کسی کے لئے کچھ نہیں چاہتا موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا آج میں اپنے لئے امان چاہتا ہوں کسی کے لئے کچھ نہیں چاہتا وہ موسیٰ جن کے لئے قرآن کہتا ہے اے میرے موسیٰ تور کے دائی طرف آ تاکہ میں تُس سے پیار کی راست کی باتیں کروں وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کہیں کہ مولا میں اپنے لئے امان چاہتا ہوں کسی کے لئے کچھ نہیں چاہتا کے لئے بھی کچھ نہیں مانتا یہ اس دن کا حال ہوگا اور قرآن کہتا ہے قرآن کہتا اس دن جبریل امین بھی وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سرطار ہے وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عصت والا ہے قرآن کہتا جبریل بھی اس دن فرشتوں جرت نہیں ہوگی کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر اللہ جس کو اذن دے وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں لیکن ایک بات کہتا ہوں یہ قیامت کا منظر ہے یہ قیامت کا حال ہے قیامت کا حال بتا دو کیا ہے جرائم پر دلیر ہو رہے ہو ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں پہچانتی اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا بھائی بھائی سے بھائی یہ یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اٹھوں پہ لے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے تمہارے جتنے پکے دوست ہیں خلیل کی جمع اکھی اللہ اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو ایک بات کہہ دوں آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے ارے لوگ خلیل کیا ہو سکتے خلیل کہتے ہیں پکا دوست پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہیں اگر دوست کہ آگ میں کود پھر اس کو کود نہیں یہ خلیل دوست کہ ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھوڑی پر چھوڑی کے نیچے خلیل کو رکھ دینا چاہ دوست کہ یہ کرنا یہ خلیل ہوتا ہے خلیل یعنی دوست کی جو مرضی خلیل اس کو کہتے ہیں اب قرآن کہتا ہے حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلہ بیان کر رہا ہے جتنے گہرے دوست یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ایسے دوست تو تمہارے کیا بن جائیں گے کیا بن جائیں گے عدور دشمن بن جائیں گے دشمن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے دینگیں مارتے کہتے ہیں دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا کوئی کام نہیں آئے گا نا ہم کہتے ہیں اب یہ آیت پوری نہیں ہوئی آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے لیکن یہ اسلام ہے یہاں عدھورہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا قرآن کہتا ہے سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے جو متقی ہے وہ کام آئیں گے مولا اور سمجھا متقی مطلب کیا تو کہا جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے وہاں تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے اسی لئے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے کہ ولی کام آئیں گے اور ہمارے گوث تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہے میرے امام کہتے گوث اعظم امام متقا ونڈکا جلوے شان قدرت میں لاکھوں سے جوڑا فلم والوں سے جوڑا زنا والوں سے جوڑا شراب والوں سے جوڑا گناہ والوں سے جوڑا گندی فلم والوں سے جوڑا نشا والوں یہ سب دشمن بنیں گے گوث پاک سے کہا جوڑا نہیں مولانا جوڑا کہا کیسے جوڑا میں تو مرید ہوا قادری سے میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا پہ لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں اشارہ دے رہوں واقعہ نہیں بیان کروں کیونکہ ٹائم نہیں ہے مجھے بات ختم کرنا ہے پکڑا تھا میں نہیں جانتا تجھے مجھے دل کے حالات نہیں پتا لیکن میں کچھ بزرگوں سے سنائے گا کیا سنا ایک چور تھا چوری کرنے نکلا کچھ نہیں ملا گاؤس پاک دبلے پتلے چوڑا سینہ گول چھیرا بھویں ملی پتلی پتلی بڑی بڑی آنکھیں خوبصورت چھیرا اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفی کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جا جل وہ وجود دیکھا پیچھے سے چور آیا کہا شیک بڑے قیمتی کپڑے پہنتے اتنے مہنگے پہنتے تھی بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھی سوچا کہ حضرت اکیلے جانے پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بر کا خرچہ تو نکل جائے گا پیچھے سے جیسے جبہ پکڑا میرے مرشد گوز پاک نے کہا مولا عبدالقادیر کا دامن تھام لیا ہے مرید ہونے کیلئے نہیں پکڑا جبہ چھلانے کیلئے پکڑا تھا نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا پکڑا تھا گوز پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا لاج رکھنا ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی گوز پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے آپ نے میں کوئی کمی نہیں ہے فراد چٹن 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 کرے میں تو اتنا جانتا کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے گھر میں چوری کرنے کے لئے آ جائے لوگ کہتے چور کو قطب بنائے میں نے کہ آنے والے کو بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے توجہ کرے گھر میں آنے والوں کو کتب بناتے سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے کوئی آئے تو نہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں اللہ حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے یہ بیٹے بیٹے بولتے کہاں سے ہو تو کہا بگداد والے کا بگداد والے کا کرم ہے جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں آپ ہیں اور یہاں حال یہ کہ قادری بن گئے سورة فاتحہ تلف سے پڑھنا نہ آئی ہم کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں بہتے سفید داڑی آنسوں سے تر ہوتی سلام پھرا اور نماز پوری کرنے کے بعد بھئی تصور قیامت قیامت اور قیامت داڑی پکڑ کر کے کہتے اللہ نومان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے سفید داڑی میری دیکھ مولا میں بات آپ سے کہتا میرے بھائی اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے تو ہم اپنی نیکیوں کبھی نہیں دیں ہم اپنی نیکی کبھی حساب دنے کے کبھی نہیں ہم گناہوں پہ کتنے دلے روگے اپنی آخرت کے دشمن ہوئے ایک ست قرآن ختم کرنے والا امام ایک ست قرآن ختم جس کو رسول اللہ نے امام فرم داتا صاحب نے کشف الماجر میں لکھا میں خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارہ دے کر لے کر جارہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تیرا امام ہے حضور جس کو امام فرم ہے تیرا امام چراغ گجھانے کے لئے دیکھ رہ 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 پوری رات گزر گئی رات کے آخری پہر میں موزین اور مسجد کا خادم اس کے پہروں کے آنٹ سنی شیرے سے آنسو پوچھے پلٹ کے دیکھا کیا مسجد بن کرنے کا وقت آگیا اے موزین مسجد کے دروازے بن کرنے کا وقت آگیا مسجد کا حضور بن کرنے کا وقت نہیں صبح ہو گئی اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آگیا کھرے ہاں حضرت میں بار بار آتا رہا آپ روتے تھی میں واپت چلا جاتا تھا میرے اور آپ جیس آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا مطلب میرے موزن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے امام سے کہا امام مسجد بن کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آگیا امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا تو نے میرا رونا ہاں دیکھ لیا اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا کیونکہ مجھے در لگتا ہے اگر میری زندگی میں تو نے بیان کر دیا تو کئی قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نومان روتا میرے لئے تھا اور دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا یہ اللہ والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے آخری بات گناہوں سے چھٹکارہ پانا ہے ایک تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے اگر اس تصور کے ساتھ ایک گناہ چھوڑ دیا زندگی میں ایک گناہ اس کا فائدہ کیا ہے بس اسی پہ بات مکمل اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دیا ایک حدیث ہے اللہ میں ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا یہ حدیث بڑی مشہور ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے عبداللہ ابن عمر کہتے یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہو ایک بات اختتام پر اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے یہ ایک بات یاد رکھنا اس کو سن کر یاد کر جانا عبداللہ ابن عمر کہتے حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم سات مرتبہ سنا یعنی حضور سے بچپنے میں سات بار تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا اس واقعہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ سلام فرماتے بنی اسرائیل میں جوان تھا اس کا نام کفل تھا اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی عادت پڑی تھی گناہ میں لت پت تھا مطلب کیا مفہوم کے طور پہ اس کر رہا ہوں تشریح کے طور پہ یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیئے تھا کوئی نئی لڑکی چاہیئے تھے دن کو وہ ڈھونتا رہ تھا کون سا نیا حسن جمال شباب ملے گا پتا فسلا کلاتا بدی کرتا ہر گناہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے آج یہ مجبور ہے لوگوں سے قرضہ مانگ یہ نہیں دے رہے آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گا اتنی بات یاد رکھنا تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تفسیرہ سن مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی سنیو مسلمانوں آج تم یہ رونا روتے ٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں ہم نے بچیوں کو مجبور کیا ہے جب تم بغیر جہز کی شادی نہیں کرتے اس کے گریب ماباز بھیک دینے کے لئے جہز کی شکل میں جب پیسے نہیں ہوتے اور وہ بچیاں 35 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے تو مجبورا پھر وہ اپنے ماباب کا بوج ہلکہ کرنے کے لئے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے کتنے ظالم ہو گئے تم کتنے ظالم ہو گئے ایک ایک لاکھ کی چادر قبروں پر پیر کی قبر پر چڑھاتے ہو اور بیٹیوں کے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے میرے پیر کو میرے پیر کو ایک لاکھ کی چادر ریا کے طور پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میرا پیر اگر واقعی اللہ کو رازی کر چکا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اس سے بہتر لباس خدا نے اس کو عطا کر دیا میں چادر چڑھانے کے لئے منانی کر رہا ہوں میں موروسی سنی والحمدللہ اور فکر رضا کا ہر لمحہ پابن ہوں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چادر ایک لاکھ چڑھانے کی بجائے سو روپے کی چڑھا دے اور وہ نوود ہزار اور مزید نو سن جو روپیے تیرے پاس بچ گئے ہیں اس سے کسی گریب کی بیٹی کی شادی کا جہز کا انتظام اپنے پیر کے نام پہ کر دے اس ایک لاکھ کی چادر سے تیرا پیر جتنا خوش نہیں ہوگا اس گریب کے سر کے بوجھ کو ہلکہ کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا واللہ ہمارے ولیوں کو نہ ہماری گھاگر کی ضرورت نہ ہماری چادر کی ضرورت نہ ہمارے گمبت کی ضرورت نہ ہمارے منار کی ضرورت یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے رہیں گے لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا آپ کو پتہ ولیوں کا درد محبوب الہی اس وقت اس وقت دو سو روپے دو سو روپے کے حساب سے محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ تھا بادشاہ نے سنا دو سو روپے یہ خرچہ کرتے لنگر پہ تو اپنے سپائیوں کو کہا محمد احمد کے پاس نظام الدین کے پاس تم جاتے اس کو چڑھاتے ہو نظر نظرانے دے دے کر اور وہ خرچہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور وہ اپنی بیڑے کھٹا کرتے آج کے بعد کوئی ان کو نظرانہ نہیں دے گا بادشاہ کا کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا میرے محبوب الہی سلطان المشایق کو پاس بات پہنچی کہ بادشاہ کہتا کہ ہمارے نظرانوں پر ہمارے سپائیوں کے نظرانوں پر لنگر کھلا کے بیڑے کھٹا کرتے ہو محبوب الہی نے فرمی آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے تا کہ اس بد وقت کو پتا چلے میں نظرانوں پر لنگر نہیں کرتا خدا کی عطا پر کرتا ہوں اور جب لنگر آپ کے سامنے جب سب کو کھلا کر آخری میں محبوب الہی کے آگے لکھا جاتا تو لنگر دیکھ کر کے روتے اور رو کے کہتے لے جاؤ ہو سکتا ہے جمنا کے کنارے کوئی بھوکا انسان پڑا ہوگا اگر وہ بھوکا پڑا اور میں نے کھا لیا تو قیامت میں اپنے نانا کو مو کیا دکھاؤں گا نظام الدین میری امت کا کوئی فرد بھوکا جمنا کے کنارے پڑا تھا اور تو پیڑ بھر کے سو گیا تھا جاؤ دھون لو ہو سکتا ہے کوئی مل جائے تو اس کو کھلا دو ان کے دلوں میں تو امت کا اتنا درد ہے رسول اللہ کی امت کا اگر تم حضور کی امت کے لئے کام کروگے ان کے لئے سکولیں بناوگے کولجز بناوگے ہسپیٹل س بناوگے آپ کو کہتا ہوں اپنے پیر کے نام پر اگر دس لڑکوں کی فیز بھرنے کا ذمہ آپ لینے سکول کی اور گریبوں کے حوالے سے ان کو تعلیم یافتہ کرو تو پھر کتنا بڑا کام ہوگا یہ اللہ والے ہماری سوچ والے نہیں تھی ان کی سوچ بڑی آلہ تھی یہ اپنے لینے میرے بھائی وہ اوروں کے لئے قوم کے لئے جیتے تھے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کی بنائی کا منصوبہ نہ بنائے فلائی سام ملنا وہ میری سوسائیٹی کا ممبر نہیں ہے اوروں کے لئے جینا سیکھو اور رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف آؤ بہت رسموں میں ڈوب گئے حقیقتوں کی طرف آؤ حقائق کی طرف آؤ بے شمار یتیم بچے اسکول کی فیس نہ بھر کے غریب بچے وہ پیچھے ہو رہے ہیں اور ایک بندہ جائل ہوتا ہے تین تین نسلے تباہ ہوتی چار چار نسلے تباہ ہوتی کسی ایک کو سہارا دے دوگے تو تمہارے اندر بھی کئی بربت سے نکالو خود بھی نکلو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو اور یاد رکھنا قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے یہ بات سننے قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے کیوں اس لئے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے پھرتے رہتے لیکن قرضہ انسان اس وقت مانتا جب اس کو ضرورت پڑتی اور حدیث پاک ہے آپ نے میں سمجھانے کے لئے اس کی مفہوم کے طور آپ نے کسی کو پانس سو کا قرضہ دیا اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں روز آنا پانس سو روپیہ صدقہ کرنے کا سواب آپ کو ملے گا قرضہ دوگے تو سود ختم ہوگا ذرا وہ بھی سن لیں ایک جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے لاکھ رکھا گیا حضور علیہ السلام جنازے پہ کھڑے ہوئے پیچھ ہٹے کہ تم میں سے کوئی پڑھا دو اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھیں گے میرے آقا نے فرما مجھے ابی جبریل نے بتایا کہ اس پہ کرزہ باقی ہے جس پہ کرزہ باقی ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا ہوگا آپ کیا سمجھ رہے ہیں لے لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو داڑیاں بھی خوبصورت ہے ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے کبرے بڑے اچھے ہیں لیکن لین دن کے معاملے میں کیا حالات ہے اللہ کے رسول نے مرمایا اس کے اوپر کرزہ باقیے میں جنازہ نہیں پڑھا ہوں گا مولا کائنات آگیا یا رسول اللہ کتنا ہے اتنا ہے آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا حضور آپ گوا رہے اس کا کرزہ میں اپنے سر لیتا ہوں اس کو سبگدوش کرتا ہوں آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں اور مولا کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی یہ نہ سمجھ نہ لیکن ایک مسلمان کی خیر کتنی کہ حضور آپ اس مرکت سے محروم نہ فرمائیں اس کا کرزہ میں ادا کر دوں گا تو بہرحال بچیاں جو لوجو میں بک رہی ہے بھاگ رہی ہے یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے تو عرض یہ کر رہا تھا کفل نے دیکھا یہی سے چلے تھے اب وہی ختم کرتے کفل نے دیکھا لڑکی کرزہ مانگی کسی نے نہیں دیا انتظار کیا اے لڑکی کیا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا تو کہ اچھا یہ لے اس کی جھولی بھر دی مولا علی فرماتے مولای کائنات انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے انسان احسان کا بندہ اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا سمجھ گیا کیفی تیر نشانے پہ لگا اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دی اس کا عوض نہیں مانگتا بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا وہ لڑکی جہی گئی ساتھ ہو گئی ہو گئی ساتھ ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرینڈر ہوتی ہے جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر پانچ پانچ لاکھ روپے خرج کرتے ہیں غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا خدا کہاں ہے کہاں ہے کوس پاک نے ایک دن پوچھا اللہ تو کہاں ہے میں تجھے کہاں ڈھونڈوں تو الہام ہوتا ہے عبدالقادیر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر شکستہ دلوں میں تلاش کر وہی پا لے گا اللہ اکبر غریبوں کا خیال کرنا سیکھو صرف کما کر اپنے اوروں کے لئے اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی شادی کا خرچہ کم کرو یہ خرچہ کم کرو وہ خرچہ کم کرو میں آج ردھرپور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو ہاں جلسوں کا خرچہ بھی کم جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں نہیں کرے میں جاتا ہوں یہاں ایسا نہیں وہ ماشاءاللہ اللہ مازائد صاحب دانشور آدمی نہیں کیا اچھا کیا میں نے ایک ایک محفل میں دیڑ دیڑ سو ہار بھی پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا مجھے پہنا کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا تھا مسجد کے امام لوگ خودکشی کر رہے ہیں ہم کہاں ہیں ہم ایک ایک خطیب کو دیڑ دیڑ سو ہار پہنا رہے ہیں اور وہ بندہ پورا مینہ امامت کرتا ہے پوری زندگی لگا دیتا ہے ہم اس کو پانچ ہزار سے آگے نہیں بڑھتے ان کی خدمت نہیں کرتے کہاں ہیں ہم لوگ کتنی حیرت کی بات اور پھر کیا کہتے ہیں یہ دو کوڑی کا امام میں کہتا ہوں کتنا گصہ آتا ہے دو کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم نادان تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے اجاب و قبول نہ کروایا ہوتی تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھا اماموں کو دو کوڑی کا امام کہتے ہو کتنی حیرت کی بات ہے بچہ پیدا ہو تو ازان دینے یہی آئے گا باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا نکاح پڑھانے یہی آئے گا اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سہر جادو کر دے تو تعویر بھی یہی سے لیں گے لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو خدا کے لئے رحم کرو اگر جلسے بھیڑ کھٹا کرنے کے لئے کیا ہے جو چاہو کرو اور اگر انقلاب کے لئے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ گوھر کرنا غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا اور ایک بات بھی کہہ دوں آج مہاریرہ متارک میں عرص قاسمی تھا بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی میری برادری میں شادی میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی میرے آقا نے فرمایا کل لکم میرے آقا نے ہونا کل لکم من آدم و آدم من تراب تم सب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا کسی کالے کو کسی گھرے پہ کسی گھرے ہو کسی کالے پہ کسی عربی ہو کسی عجمی ہو کسی عربیوں کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے تو یاد رکھو یہ نہیں کہ میری برادری میں بیچیاں پڑی ہے یار کسی بھی برادری میں کر لو اگر ایمان ہے سیول عقیدہ ہے کسی بھی برادری سے لے کر کہاو کچھ نہیں ہے آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے ہیں امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کے نصب کے برابر تو کسی کا نصب ہے ہی نہیں رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں میرے امام امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی شہزادی توجہ کرنا تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی آپ نے آزاد کیا آزاد کر کے نکاح کیا اور نکاح کر کے پھر اسی شہربانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی تھی شہزادی پھر کہہ رہا ہوں دی ہونے سے انکار نہیں غلط مفہوم کوئی نہ دے لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی مگر کنیز بنیوبی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا اور پھر اس کے بعد کہ سارے اماموں کی ماں بنا دیا آپ کہیں میری برادری میری برادری پھر برادری برادری کر رہے تو حال کیا ہورا ہے سوچو خیال کرو سیکھڑو باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے لیکن بات ان کو پہنچتی ہے کیا کفل نے کہا لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیئے نا ایک ہی مطالبہ میرے گھر چل کے بیٹھ جا میرے ساتھ تھوڑے وہ ایسان کے تلے دب چکی تھی چلی گئی بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بن کر کے کھسکنے لگا جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود کھاپنے لگا لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے تیرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا سپورٹ نہیں کیا اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان سے ڈر رہی ہے اور وہ کیوں ڈر رہی ہے میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کیوں ڈر رہی ہے لڑکی نے جواب دیا میں جانتی ہوں توجہ کریں بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں لڑکی کہنا میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا جو تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا کیفل کیفل لذت کے لئے گناہ مت کر لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا دو منٹ کی لذت کے بعد گناہ کی دفتر میں گناہ ہمیشہ باقی رہے گا البر لا یب لا وزم لا ینسا ودیان لا یموت اعمل ما شیط کما تدینو تدان نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور صلاح دینے والے بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی پھر تم جو چاہے کرو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا جو کرتا ہے اس کو ملتی ہے کبھی معاف ہوتا ہے کبھی سزا ملتی کبھی نہیں ملتی زنا وہ گناہ ہے یہ یاد رکھنا زنا ایک بندہ کرتا ہے سزا اس کی نسلوں میں باقی رہتی ہے زنا کرنے والا اگر ساتھ سمندروں کے پانی سے غصر کر لے تو ابھی اس کا دل جو اس پاپ کی وجہ سے گندہ ہو گیا وہ دھل نہیں سکتا لڑکی نے کہا کیس لذت کے لئے گناہ مت کر لذت چلی جائے گی کوئی نہیں دیکھ رہے لڑکی سے کہا کوئی نہیں دیکھ رہے لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے قیامت کے دن وہ طاقت موہ میں کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو بتاؤں کہ میں نے کفل کے ساتھ کیا کیا تھا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی اسی لئے اس سے ڈر رہی ہوں کہ وہ دیکھ رہے جیسی کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے اتنا کہنا تھا کفل بھی کام گیا کہا اللہ دیکھ رہا ہے یہ سب پیسے تیرے جلدی چلی جائے یہاں سے نکل جائے یہاں سے ادھر لڑکی نکلی ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور کفل کی روح نکال لی اگر کفل لڑکی کو نہ چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی اس لئے بس دو جملے یہ کہہ کے جاتا ہوں حجام کی کرسی پر داڑی منانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا موت کا کوئی وقت تو متعین نہیں ہے آپ کو بتایا ہوا بتایا ہوا وقت تو متعین آپ کو نہیں آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا اللہ کی یہاں تو لکھا ہوا ہے موت کا ٹائم آپ کو نہیں بتایا گیا متعینہ وقت اگر حجام کا وستورہ گال پہ آیا اور اسی وقت تو روح نکل گئی تو اللہ کو مو کیا دکھاؤ گے اللہ اکبر کسی لڑکی کے ساتھ پاپ کر رہے تھے شراب پی رہے تھے بدی کر رہے تھے گناہ کر رہے تھے کاروں میں سفر کرتے وقت تو گانا سن رہے تھے اسی وقت تو گاڑی ٹکڑا گئی موت آگئی اللہ کو مو کیا دکھاؤ گے اتنا سوچ لینا اتنا سوچ لینا ادھر کفل کے گھر سے لڑکی نکلی موت کا فرشتہ آیا روح نکال گئی جیسے روح نکلی جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کفل مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا لوگ کچھ لوگوں نے زاہیدہ نے خوشکوں نے بات کی کفل تو اتنا پاپی تھا چلو چل کے دیکھتے ہیں اس کا چیرہ کیسے ہو گیا ہوگا کیسا صورت ہو گئی ہوگی لیکن جب لوگ آئے اس کے دروازے پر تو نور کے کلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد گفر لکفل یعنی مفہوم یہ ہے گویا کہ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑا کفل نے اللہ کے ڈر سے اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا قد گفارہ لل کفل اللہ نے ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرمات اگر انسان اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دے تو ساری زندگی کے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ اللہ مجھے میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق دیں گفتگوں کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف کرے میں فیل اتنی خوبصورت اور اتنی روحانی ہے کہ دل چاہتا ہے کچھ اور کہوں لیکن دل ٹرین پکڑنی ہے ٹرین پکڑنی ہے ٹرین پکڑنی ہے ٹرین پکڑنی ہے مجھے بیرنی شیف سے سلام علیکم سلام سلام آبائی جلدی سلام قائم ران